بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ناظرین سب سے پہلے آپ کو میری طرف سے بہت بہت عید مبارک آج عید کا دن ہے خوشیوں کا دن ہے اور یہ خوشیاں ہم نے اپنے گھر والوں کے ساتھ گزارنی ہیں اور ان خوشیوں میں ان کو ضرور یاد رکھنا ہے جنہوں نے ہمیں آج ان خوشیاں منانے کے اندر ہمارے ساتھ جو ہمارا فیملی سسٹم ہے اور ہمارے رشتدار دوست احباب ہیں جو ہمارے معاون ثابت ہوتے ہیں ان کو ضرور اس کے اندر ہمیں یاد رکھنا ہے میرے آج کے مہمان کسی تعرف کے محتاج نہیں ہیں آپ استاد ہیں موٹیویشنل سپیکر ہیں آپ نے معاشرے کے اندر نئی ٹرنڈز ہیں وہ متعرف کروائے اور پھر ان کو لوگ بنیاد بناتے ہیں ان کو مثال قائم کرتے ہیں وہ مثال کے طور پر لیتے ہیں اور پھر خود بھی اس روش کے اوپر اس ڈگر کے اوپر اگر میں یہ کہوں کہ ان کو فولو کرتے ہوئے زندگی میں آگے بڑھ رہے ہیں تو یہ بے جانا ہوگا میری مراد ہے قاسم علی شاہ صاحب بہت شکریہ صاحب آپ نے وقت دیا سب سے پہلے آپ کو بہت بہت عید مبارک آج ان خوشیوں کے مبارک موقع کے اوپر آپ نے سچ نیوز کے لیے وقت نکالا میں آپ کا بہت مشکور ہوں سب سے پہلے تو چونکہ عید کا موقع ہے خوشیوں کا موقع ہے لیکن دنیا کے اندر ایک وبا بھی قائم ہے وبا پھیلی ہوئی ہے اور پھر اب اس وبا نے تو اینڈیمک تصور ہو گیا ایوی ایچو کی اس فائنڈنگز کے مطابق یہ فرمائیے گا کہ ہمارے رجحان جو تھے ہمارا جو اوورال سوسائٹی نے جو ڈیلیور کرنا تھا اس معاملے کو لے کر کہ وہ نہیں کر سکی حکومت کی باتوں کے اوپر اس طرح سے عمل درامت نہیں ہو سکا کیوں سر کیا وجہ دیکھتے ہیں ارسان بے میں بڑا مشکور ہوں آپ کا سچ ٹی وی کا اور آپ کے ساتھ کیونکہ ایک بڑا محبت کا بڑا پرانہ رشتہ ہے تو مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ آج ملدہ آپ کے ساتھ میں ٹی وی پروگرم اید والے دن بیٹھوں اید والے دن بیٹھیں اچھا سر ایسا ہے کہ انسان کی بیسک جو سائیکالوجی ہے انسان کی نفسیات ہے انسان کا مائنڈ سیٹ ہے وہ کسی بھی کرائسز پہ ریجیکشن کا ہی ہوتا ہے یہ کوئی دنیا کا بندہ امریکہ میں ہو پاکستان میں ہو یعنی یہ مزاج جو آپ کو پاکستان میں لوگوں کا مل رہا ہے اس سے ملتا ہے مزاج آپ کو دنیا کے کئی مالک میں ملتا انسان جب بھی کوئی کرائسز آتا ہے کوئی چیلنج آتا ہے کوئی بڑا مسئلہ آتا ہے وہ ریجیکٹ کرتا ہے اس کا مائنڈ نہیں ایسیپٹ کرتا آپ دیکھیں کئی لوگ کسی کی قریبی کی موت پہ قبول نہیں کرتے مر گیا ہو اور کئی دنوں کے بعد جا کے وہ یہ عام الفاظ ہوتے ہیں ابنوں یقین نہیں آرہیا یقین نہیں آرہا یہ انسان میں بائی ڈیفالٹ آپ اس کی ایک اور مثال لگی ہم اپنی آنکھوں کے سامنے ان کو مرتا دیکھتے ہیں ان کے جنازے پڑھتے ہیں ان کو دفناتے ہیں اپنی موت پہ یقین نہیں ہوتا یعنی یہ کبھی غور کیجئے یہ بیسیکلی بائی ڈیفالٹ ہے یعنی اس کو یاد تو کرنا چاہیے موت کو لیکن یہ بڑا مشکل کام ہے کہ آپ موت کو یاد رکھتے ہوئے زندگی گزارنے تعلیمات کی کمی نہیں لگتی آپ کو تعلیمات کی کمی بھی ہے میں سمجھتا ہوں تعلیمات کی موجودگی میں بھی کوئی انڈرسٹینڈ موت کے تذکرے کم ہیں نہیں تذکرہ جتنا محل پاکستان میں تبلیغ اور موت کا تذکرہ ہوگا شاید ہی کہیں ہو لیکن بے حیثی بھی اتنی ہے بے حیثی زیادہ بے حیثی بھی اتنی ہے دیکھیں آپ آپ سماج کو سمجھنے کے لیے آپ کو بڑے تلق قسم کے حقائق کو سامنے رکھنا پڑتا ہے اور تلق حقائق کو سامنے رکھ کے نئے پیمانوں سے ماتنا پڑتا ہے مثلا میں ایک جملہ آپ کی نظر کرتا ہوں اور اس جملے کو آپ نے کم ہی سنو ہوگا کسی سماج میں یتیم خانوں کی موجودگی علامت ہے کہ لوگوں میں بے حیثی پائی جاتی ہے اللہ اللہ کیونکہ یہ سٹیٹ کو کیوں کرنا پڑا سر سٹیٹ کو کیوں کرنا پڑا کیا یتیم ہونے والے کا چچا کپہ ماما رشتہ دار خالہ کوئی قریب نہیں تھا اس نے احساس نہیں کیا اس کو رسول صلی اللہ علیہ اس یاد نہیں آئی کہ جس گھر میں یتیم پلتا ہے وہ گھر بہترین ہے اور بدترین وہ گھر ہے جس میں یتیم ہے لیکن اس کا احساس نہیں کیا جا رہا سو یہ معاشرہ ہمارا کہیں نہ کہیں ریجیکٹ کرتا ہے ایڈمنٹ نہیں کرتا مانتا نہیں ہے نفسہ نفسی بڑی ہے سلف سنٹرڈ بہت زیادہ لوگ ہیں اچھا اس میں ایک اور چیز بھی ہے سازشی تھیوری بھی تو دنیا کے اندر اگزسٹ کر رہی ہوتی ہے جس طرح سکسیس تھیوریز کر رہی ہوتی ہیں اور پھر سازشی تھیوری پہ لوگ زیادہ اعتماد کر رہے ہوتے ہیں سر دیکھیں اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے اور کرونا کو لے کر کہ تو پرٹیکلرلی ہم اس کو سازش سمجھ رہے ہیں شاید پتا نہیں کوئی بڑے سازشی گروپ کو فائدہ ہوا ہو کے نہ ہو لیکن یہ جھوٹے میسج بنانے والوں کو تو بڑا فائدہ ہو سر دیکھیں نا جی آپ کو آپ کا کانٹینٹ آپ کی بات چیت آپ کی ویڈیو آپ کا سکرپٹ کوئی نہ پڑے لیکن آپ کا اس طرح کے کرسیز میں فیک چیزیں ہی کٹھی کر کے وہ اپلوڈ کرنا اس کو کہیں رکھنا وہ وائرل ہو جائے کتنی تسکین ہوتی آپ لتیفہ میں نے پیش کیا تھا کسی ٹیو پروگرام میں بھی کہ جب یہ کرسیز شروع ہوا لکڈاؤن ہو گیا تو ایک بندہ تین اپلوڈ کو یوٹیو پر ویڈیو دے رہا تھا اور ویڈیو میں کہہ رہا تھا ویڈیو کے ٹائٹل تھا کہ 29 اپلوڈ کو دنیا نے ختم ہو جائے اچھا اس نے ویڈیو شروع کی اور اس کے دو منٹ کے بعد وہ کہتا ہے جی چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پہ کلی کر لیں اور حضور اگر اگر 29 کو دنیا نے ختم ہو رہا تھا تو آپ کیا کریں گے آپ کیوں سبسکرائب کروا رہے ہیں ویڈیو پہ کم بیٹھنا ہے میں نے سنجیدہ چیزوں کو سننا ہے اور آپ جانتے ہیں الیکٹرونک میڈیا سے اس طرف جو سنجیدہ دنیا شفت ہونے شروعی اس کی وجہ بھی یہ یہاں چوائس ہے انتخاب ہے آپ کیا سرچ کرتے ہیں کیا ڈونڈتے ہیں پھر اتنی چیزوں میں سے آپ دیکھیں نا یہ آپ ایک نیوز لینی ہے میں نے کہ کل وزیراعظم نے کیا کہا ہے اگر میں چینلز پہ جاؤں ٹھیک ہے ایک ہی طرح کی ریپورٹنگ گیا لیکن یوٹیوب پہ فرض کریں ایک ہی نیوز لیں اور اس پہ میں انیلیسس دینا چاہو دنیا کی کسی بندے کا بھی کسی ملک کا بھی تو مجھے ورائیٹی مل جاتی ہے مل جاتی ہے تو انتخاب کی طاقت وہاں پر ہے بڑی دنیا درشیف لیکن ادھر ابھی تک یہ بھی بڑا پرابلم ہے کہ جھوڑ بہت زیادہ پرابہ گنڈا بہت زیادہ اس کے اوپر بھی پہلی والے ایدیں میری زیادہ پر روڈک تھی اچھا وہ زیادہ بیزی ہوتا تھا کیونکہ پڑھاتا تھا اچھا پرابر ایک ٹیچر تھا ایک ہدارہ چل آ رہا تھا اور اس وقت میں میرے شکل بڑے ملنے آ جاتے ہیں اچھا اب پرابر ٹیچنگ نہیں کر رہے گئیں نہیں میں اب تو دیکھیں نا سر میں ایک کونسپٹ بدل گیا اس کا ایک تینک ٹینک کو چلانا ایک فاؤنڈیشن کو چلانا میں یہ مانتا ہوں میرا سوشل سرکل پھیلا ہے لیکن پچھلے کچھ سالوں میں آپ اپنی غلطیوں سے نئی سٹرٹیجیز بنا لیتے ہیں مثلا میں نے اید کو اور اپنی چھٹیوں کو ہمیشہ مختص کرتا ہوں فیملی کے لیے پہلے نہیں کرتا تھا اندازہ نہیں تھا بچے بھی چھوکے تھے شاید ان کو اتنا میرا ٹائم کی ضرورت بھی نہیں ہوتی تھی اب کہیں نہ کہیں سمجھائیے کہ بچوں کو فیملی کو میری بڑی ضرورت ہے تو جب ضرورت ہے تو مجھے زیادہ وقت ان کو دینا چاہیے مجھے ایک دفعہ آپ نے بتایا تھا کہ میری مطلب آپ کے منسز ہماری بھابی نے بھی آپ کے ساتھ وہ کمپرومائز کر لیا ہے آپ نے انہیں کہہ دیا ہے کہ بھی میں نے اپنے پروفیشن کو ساتھ لے کے چلنا ہے تو وہ کمپرومائز کر گئی ہے اس کا کمپرومائز سے مراد سیکریفائز کر گئی آپ کے مختلف فیز ہوتے ہیں میں نے دیکھا ہے آپ سے پہلے میری ملاقات اگر ہوئی ہوگی یعنی ہم بقاعدہ طور پر اٹھیں فیسے ملتے رہتے ہیں کسی نہ کسی حوالے سے رابطہ رہتے ہیں لیکن اگر نشست ہوئی ہوگی پانچ سال پہلے ہوئی ہوگی تقریباً سات آٹھ سال پہلے دوزار تیرہ بارہ تیرہ میری عمر آپ لگائیں سر اس وقت بتیس سال ہوگی آج عمر جو چیلیس سال ہوگی بتیس سال کی عمر کے آپ کے پیشن آپ کے اوبسیشن آپ کا مصبت آپ کا منفی کچھ اور ہوتا ہے چیلیس پہ کچھ اور ہوتا ہے اور اس کے بعد کی زندگی تو یکسر بدل جاتا ہے یعنی میں نے بڑے لوگوں سے پوچھا ہے اور وہ کہیں مجھے جب میں بتیس کا تھا تیس کا تھا وہ کہتے ہیں چیلیس پہ بڑی دولی آتی ہے اور وہ ایسے صحیح کہتے ہیں کہ چیلیس پہ آپ میں ایک ایموشنل کہہ لیجیے انٹیلیجنس پیدا ہوتا ہے ڈسین پاور آپ میں آتی ہے لیڈرشپ آپ کی بڑھ جاتی ہے آپ معاملہ فہمی بڑھتی ہے آپ چیزوں کو کیلکولیٹ اور انداسے کرتے ہیں نفع نقصان کا تصور بدل جاتا ہے آپ کی اپنی سمجھ بڑھتی ہے آپ کے اندر کوئی ایک انٹیلیکچول ڈیپت بھی آتی ہے کہ یار کون سا فلسپہ رکھنے والا کون سا نہیں رکھنے والا بندہ پریکٹیکل ہوتا ہے مثلا مجھے زندگی میں یہ بات شکرہ سمجھ آئی اور یہ میں اکثر اس کو پریچ بھی کرتا ہوں ٹیچ بھی کرتا ہوں کہ بندے کو بہت سا کام نہیں کرنا چاہیے یہ بڑی خطرناک چیز ہے کمانے کے لیے آپ کو تھوڑا کام کرنا چاہیے باقی کا کام آپ کو شوق سے کرنا چاہیے یعنی ہمارے ہاں چھبیس دن کام تیس دن کام کا کونسپٹ ہے پورا سال کام کا کونسپٹ ہے انٹیلیجنٹ بندہ وہ ہے جو اپنی ضرورتوں کو محدود کرتا ہے پھر اس ضرورتوں کے مطابق اپنی سٹرٹیجی بناتا ہے اور باقی کا وقت اپنے پرسند کے کاموں کو دیتا ہے جن میں وہ مجبور نہیں ہوتا مثلا کرے یا نہ کرے کاسم علی شاہ صاحب کے پرسند کے کام کونسے ہیں ریڈنگ اچھے میرے دوستوں کا سرکل ہے انٹیلیکچول دوستوں کا سرکل ہے گپ شپ نیکسٹ فیملی نیکسٹ اکیلا بیٹھنا نیکسٹ ڈاکومنٹری موویز دیکھنا نیکسٹ سرچ کرنا ڈھوننا تلاش کرنا یہ سارے کام میں ایک دن میں کرتے ہیں سر دیکھیں تھوڑا بڑا وقت دیتے ہیں اس میں دو تین کام تو شور شاٹ میں نہیں روٹین میں شاہد اچھا مثلا لائک فیملی کسی صورت ممکن نہیں ہے کہ میں ڈیلی کا کمیونیکیٹ نہ کروں مجھے سمجھ آ گیا ہے کہ اچھی تربیت کا ذریعہ باتچیت ہے نصیت نہیں ہے اچھی تربیت کا ذریعہ تعلق کا ٹھیک ہون ہے یعنی باپ اور بیٹے کا تعلق کھانے دار اور چور کا نہیں ہونا چاہیے میں نے وہ تمام بچے جن کو ماں باپ نے بچپن میں ٹارچر دیا ہوتا ہے اور ان کے طرح نکالے ہوتے ہیں ان پر سخت قسم کی کوئی ظلم ڈھائے ہوتے ہیں سیدھا کرنے کے لیے اور ان کو اپنے قد کے مطابق لانے کے لیے سختی کی ہوتی ہیں میں نے ان کے اندر شدید احساس کمتری دیکھی اور ان کو میں نے ان کی سیلف اسٹین لو دیکھی ان میں کونفیڈنس ان میں انیشیٹیو کی کرج نہیں ہے وہ وقت کے ساتھ چینج نہیں ہوتے اس کی وجہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ان کو کسی نے ذہنی طور پر ایک ڈبے میں بند کر دیا تھا اور ان کا مائنڈ گروہ نہیں کر رہا ہوتا اس کے مقابلے میں وہ تمام لوگ جن کو تعلیم و ناصل ملے جن کو وسائل روٹی سکھی مل جائے جن کو غربت کے باوجود احساس غربت نہ دیا جائے یہ بڑی اہم چیز ہے اور سب سے بڑھ کے ان کو لاد پیار اتنا ضروری نہیں ہے جتنا کمیونکیشن ایمپورٹنٹ ہے انڈرسٹینڈ کرنا ایمپورٹنٹ ہے سمجھنا ضروری ہے سمجھانا ضروری ہے یہ سب چیزوں کا اگر پیکج مل جائے تو وہ بچے شخصیت کے اعتبار سے زیادہ مضمون ہیں اچھا اس میں بڑا اہم آپ نے بتایا لیکن یہ بتائیے گا کہ بچوں کو سمجھانا کیا ضروری ہے لیکن سر کر کے دکھانا ضروری ہے سمجھانا ضروری نہیں ہے ہم سمجھانے کی سارے اگر ہم کمیونکیٹ کی بات کریں تو کمیونکیشن انڈرسٹینڈنگ ہے سر کمیونکیشن صرف بولنا نہیں ہے دیکھیں کمیونکیشن پاکستان میں سب سے زیادہ ممبر سے ہوتی ہے کمیونکیشن سب زیادہ تبلیغ کے ذریعے ہوتی ہے نتیجہ دیکھ لیں سر کیا جمعہ کی خطبے کے بعد سب کے ایمان کی حق نے بدل جاتی ہیں نہیں بدلتی پھر اگلے جمعہ کا انتظار ہوتا ہے جمعہ پڑھتے ہیں پھر ویسے کے ویسے ہی بڑی دنیا تبلیغ کری بھی جا رہی ہے خود عمل ہی نہیں کر رہی پاکستان میں ایڈوائز پوری کی پوری انڈسٹری بن چکی ہے نصیت جتنی پاکستان میں کی جاتی ہے میں گیارنٹی سے کہتا ہوں آپ امریکہ میں لاو نہیں ہے اس طرح برطانیہ میں لاو نہیں ہے اس طرح جتنی نصیت جتنی ڈائریکشن بتانا جتنی گائیڈنس پاکستان میں کھلی ڈولی اویلیبل ہے دنیا میں کئی اویلیبل نہیں ہے لیکن یہاں پر کوئی سمت نہیں ہے کوئی ریزلٹ نہیں ہے اس کی وجہ کیا ہے عملی نمونے نہیں ہے کر کے دکھانے والے نہیں ہے پریکٹیکل لوگ نہیں ہے اچھا ایک تو آپ اپنے بچوں کو کمیونیٹکیٹ کرتے ہیں ٹائم دیتے ہیں دوسرے تین کمپلسری کام ریڈنگ کرتے ہیں اور تیسرا کام جو ہے ریڈنگ کا وقت کس فق ملتا ہے سر آپ کو سر اینی ٹائم اچھا ریڈنگ کے تو میڈیم بدل گیا ریڈنگ کا نیا نام رکھلے لڑنگ میں اگر گھر سے یہاں تک آؤں تو ارسان بھائی میں اس دوران کئی دفعہ آڈیو کتابیں پوری ختم کر لیتا ہوں ٹیک سمٹم دو کتابیں ختم ہو جاتی ہیں شورٹ اگر پریسی پڑھی ہو آپ کتنے کتنے ڈاکومنٹس کے آڈیو سکرپٹ ڈاکومنٹریز کیا لیجیے ٹاکس وہ کنسنپریٹ ہو جاتا ہر چیز دیکھنے والی نہیں ہوتی کچھ چیزیں سننے والی ہوتی ہیں تو اس وقت تیزی کے ساتھ دنیا میں ٹرنڈ ہے آڈیو بکس کا تیزی کے ساتھ ٹرنڈ ہے اس کو جو فالو کر لیتا ہے وہ لن کرتا ہے زیارہ لن کرتا ہے اچھا یہ بتائیے گا کہ والدین کے لیے قاسم علی شاہ صاحب عید کے موقع پر کیا خود سپیشل کرتے ہیں کس ملنے جاتے ہیں دیکھنے کام جو مسنگ تھا وہ نہیں تھا دیلی کا پیرنٹس کو ٹائم دیں اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے اجڈ ہے اور آپ کے پاس اگر والدین جیسی نعمت ہے یعنی آپ کا ماضی اور آپ کا مستقبل یہ آپ درمیان میں آپ کا نام حال ہے ماضی ہے والدین آپ کی شخصیت کا سب سے خوبصورت پہلو یہ ہے کہ آپ اپنے والدین کو بہت زیادہ رسپیکٹ دیتے ہیں اور ان سے اپنی کوئی نیا پروجیکٹ شروع کرتے ہیں تو فیتہ جو ہے وہ کاٹتے ہیں آ کر سنگے بنیاد وہ رکھتے ہیں دعا وہ کرتے ہیں یہ سب سے خوبصورت کہتے ہیں کہ سب سے بڑا پیر جو ہے وہ والدین ہوتے ہیں تو اس پہلو کے اوپر میں آپ کو آپ سے بہت زیادہ سیکھا بھی ہے بلکہ آپ کو اس بات کو لے کر اور دنیا نے بہت سیکھا ہے میں بھی ان میں سیکھنے والوں میں سے ہوں تو والدین کے متعلق چند الفاظ گزار ہیں میں یہ کہتا ہوں جو بندہ اپنے والدین کے ساتھ کمیٹڈ نہیں ہو سکتا اچھا نہیں ہو سکتا حسن سلوک نہیں کر سکتا وہ دنیا کے ساتھ کبھی اچھا نہیں ہو سکتا پنجابی میں ایک ایسے مثال ہے جو بندہ اپنے گھر میں ٹھیک نہیں ہے اپنے پیرنٹ سے ٹھیک نہیں ہے یعنی آنکھوں دیکھا موسم یہ بڑا خوبصورت وڑ ہے آنکھوں سے جو موسم آپ کے ہیں سر یہ کہے کسی نے جواب دلا دی یہ تو چہہس ہے کسی نے کوئی میربانی کر دی کسی نے پڑھا دیا کسی نے آپ کے لئے کوئی سانی پیدا کی چہہس ہے ایک کنفرم کسی نے آپ کو پیدا کیا پالا جھولی میں پالا کھلایا آپ پلایا آپ کی ضروریات تکالیف مصیب نے اوچے دور رکھا آپ کے پاس تقاضہ کرنے کا آپ کے پاس سورس نہیں تھا اظہار نہیں تھا آپ کے رونے سے وہ سمجھتے ہیں پیمپر گیل ہے یا کھانا کھانا ہے یا تکلیف میں ہے یا بخار ہے آپ کو کس طرح سینے سے لگا کے ڈاکٹروں کے پاس بھاگتے رہے دنیا ساری انہوں نے آپ کے لئے اپنے بیس ٹائم کو میں سمجھتا ہوں آپ والدین بنے بنا والدین کی سمجھ بھی آتی ہے یعنی یہ نصیت سے شاید میں نہ سمجھا سکوں لیکن جو بھی میری عمر میں جس کے بچے کوئی تین ایج میں آنے لگ پڑے ہیں یا جس کے بچے ہیں اس کو پتا ہوتا ہے کہ کیا قربانی ہے یعنی آج میں جو آج شاید اپنے بچوں کے لئے یہ قربانی دے رہا ہوں اچھا یہ قربانی بھی بڑی اہم چیز دیں پتا ہم گئے نوکری کر رہے ہیں پیسے صبح سے شام کا کباتیں دیکھیں نہیں قربانیوں کے کہیں شکنے ہیں کچھ جذباتی قسم کی قربانی ہے کچھ آپ کے گھر میں رہتے ہوئے آپ کی بڑی ضرورت ہے بی بی کمپنی کے شکل میں موشنل نیڈز میں فیزیکل نیڈز میں آپ سیکریفائز کرتے آپ کہتے ہیں بچوں کو زیادہ سکتے ہیں اور ماں ہزبنٹ کو چھوڑ کے بچوں کو ٹائم دیتی ہے اپنوں کو چھوڑ کے بچوں کو ٹائم دیتی ہے آپ کی کئی طرح کی قربانی آپ اچھا پہن سکتے ہیں اچھے بڑاٹ اپ کے لئے آپ اچھا پہن سکتے ہو بچوں کو لے دیتی ہے یعنی فرانکلی میں چلے ہم میڈیا کے لوگ ہیں ہمیں کپڑوں کی کمینی ہوتی وارڈروز آ جاتی ہیں لیکن ارسان بھائی میں بڑی آپ کو پکی بات بات کہیں ایک عرصے سے میں نے ایت کے کپڑے نہیں بنایا یعنی یہ شاید یہ دو سارہ اٹھارہ کی ٹرانسمیشن میں بھی پہنے ہوگی یہ بیس کی ٹرانسمیشن میں پہنے ہوگی تو وہ گوڑ لکھ ہے کہ چلے وارڈروز پہن لیکن بندہ پہلے بچوں کا سوچتا ہے پہلے اپنوں کا سوچتا ہے پہلے قریبی رشتوں کا سوچتا ہے تو یہ جو ماں باپ کے پاس اللہ نے ان کے دل میں شفقت اور محبت ڈالی ہے دنیا کے کسی رشتے میں نہیں ڈالی اور بندہ جو اپنے والد کو مرشد نہیں مانتا وہ پھر مرشد پکڑ لے کوئی فائدہ نہیں کیونکہ باپ کے پاس دعا کرنے کا مام کے پاس دعا کرنے کی برپور طاقت پائی رہا تھا دعا ہر کوئی کر سکتا ہے لیکن یہ صلاحیت کے جذبے کے ساتھ اچھا یہ آپ نے ویسے ریلائز کب کیا کہ یار میں نے یہ کرنا یہ دے فرس سے تھا یا کہ بعد میں جا کے ریلائزیشن ہوئی ارسان بھئی میرا خیال ہے کہ یہ میں نے دیکھا آنکھوں سے اچھا عدب آپ آنکھوں سے دیکھیں ماں باپ کو کرتے تو پھر کرنا بڑا آسان ہے یہ عدب میں نے دیکھا کہ میرے ماں باپ اپنے ماں باپ کا کتنا احساس کرتے ہیں اگر وہ اپنے رشتوں کا اور اپنے ماں باپ کا احساس کرتے ہیں مجھے نہیں ڈر لگا اس بات سے کیوں یار انہوں نے آنکھوں سے کیا دیکھا انہوں نے دیکھا روز باپ ملتا ہے روز باپ پوچھتا ہے روز بغیر کہیں ان کی ضرورتوں کا خیال رکھتا ہے انہوں نے کہیں جانا ہے وہ پہلے پوچھتا ہے کیسے جانا ہے گاڑی لے لے ٹرائور لے لے کوئی میں آپ کے لیے آسانی پیدا کر سکتا ان کو فکر مند ہونے سے پہلے ان کی فکر مندی دور کر دیتا اگر یہ آپ کا اپنا ایکٹ ہے تو یہ ایکٹ کہیں چل کے جا کے بچوں میں آ جائیں مجھے ایک بریک پہ جانا عید کا موقع ہے ناظرین ایک بریک لیتے ہیں قاسم علی شاہ صاحب استاد ہیں موٹیویشنل سپیکر ہیں ہمارے ساتھ آج موجود ہیں عید کے اس موقع کے اوپر ایک بریک شامل کرتے ہیں پروگرم میں پھر واپس آئیں گے پھر مزید گفتگو پرے گے جی ویلکم بیک ناظرین آج ہمارے ساتھ موجود ہیں قاسم علی شاہ صاحب شاہ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت لیے شاہ صاحب یہ فرمائی گا کہ جو جو بڑے ہوتے جا رہے ہیں عید عید لگتی نہیں ہے بچپن کی عیدیں تو عیدیں محسوس ہوتی ہیں لیکن جو جو بڑھاپے کی طرف یا لڑپن اور جوانی کی طرف جاتے ہیں تو عید عید محسوس نہیں ہوتی شاہ صاحب زندگی میں دو چیزوں کی ریشو یہ بڑی ڈیفرنٹ ہے یعنی اس کا تناسب سمجھ نہیں آتا کب کتنی ابتدا کے ایام میں اسپریشن زیادہ ہوتی ہے پیدا ہوتے ہیں آرزوں کی انتہا گاڑی لینے گھر لینا ہے سیٹن ہونا ہے پیسے کمانے ہے اچھی نوکری چاہیے موزیشن ہونے چاہیے بندے ہونے چاہیے پہچان ہونے چاہیے خواہشوں کی برمار ہوتے ہیں یہ خواہشیں پوری ہونے شروع جاتے ہیں دو طرح کے لوگ ہیں کچھ لوگ ہیں خواہشیں پوری کرتے کرتے وہ خواہشیں پوری کرنے کی مشین بن جاتے ہیں ان کو اب لاجچی کہتے ہیں obsessed کچھ لوگ ایسے ہیں جو انہیں سمجھ آ جاتے ہیں کہ اتنی خواہشیں بنانے کی ضرورت نہیں زندگی کو میاری گزارنا ہے زندگی کو اچھا گزارنا ہے تو کیوں نہ خواہشوں کو وہ تھوڑا سا کم کیا جائے اور کہیں سمٹ کے بیٹھ جائے جائے خوش ہونے کے لیے خواہش کا ہونا خواہش کا پورا ہونا یہ دونوں چیزیں بڑی ضروری ہیں یعنی آپ کہہ لیجئے کہ یہ جو فنومنہ ہے تمنا کرنا اور پھر حاصل کرنا یہ فنومنہ خوشی دیتا ہے بندے کو ہوتا یہ ہے کہ یہ سب چیزیں آپ کر چکے ہوتے ہیں بڑی چیزیں آپ اچھیب کر چکے ہوتے ہیں پھر خوشی کے لیے حیرت کا ہونا بڑا ضروری ہے میلا اب کیوں نہیں جاتے جی ہم وہ موت کے کوئے میں موٹر سائیکل دیکھنے کے لیے اب کیوں نہیں ہم ڈبکییں لگاتے جا کے نیرو میں اب کیوں نہیں ہم وہ سارے کام کرتے درختوں پہ چڑھنے کے اچھا اس کی ریزن ٹیکنالوجی کا اڈوانس پینڈ کا ہونا یہ نہیں یہ ہر ایک کے ساتھ جتنی مرضی یوٹیوب آگئی گیمز آگئی ویڈیوز آگئی ہوا یہ ہے سر آپ پیدا ہوتے ہیں ہزار چیزیں ایکسپلور کرنے کو وہ ہو گئی اچھا کچھ ہو گئی کچھ آپ نے خواہشیں چھوڑ دی جب آپ نے خواہشیں چھوڑ دی اور آپ کچھ ہو گئی آپ بیٹھ گئے خوشی ختم ہوگا ایک مچور بندہ عید پہ اس لیے خوش نہیں ہوتا کہ عید پرانی ہو چکی ہے وہ بندہ چالیس کی عمر تک زمین کے گرد چالیس چکر لگا چکا ہے وہ چالیس عیدیں دیکھ چکا ہے اس میں پہلی عید بھی تھی جس میں اس کو نہیں پتا تھا لیکن ماں باپ کہہ رہے تھے دی پہلی عید ہے دو جی ہے تیسری چوتھی پانچویں چھٹی کو اسے یاد آیا اور اسے پتا لگا جی تیاری ہوتی ہے اچھے کپڑے گولے گنڈے بزار ٹھلے ملے عیدییں اسلامی ہیں میرا پتر میرا چند عید یہ چیزیں فیل ہوتے تھیں بڑے ہوتے ہوتے آپ دراصل عیدییں دینے والے بن چکے ہوتے ہیں آپ دراصل دوسروں کی عید بنا کے خوش ہو رہے ہوتے ہیں تو آپ کی عید کی شکل بدل جاتی ہے اس لیے پھر وہ انرجی دوسروں کو خوشیاں دے کر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دوسروں کو خوشیاں دے کر ان کی خوشوں میں شامل ہو کر یہ بیسیکل عید آجاتی ہے عید ہے یہ عید کسی کے لیے عید کا سمان فرام کرنا ہے عید دراصل آپ یہ سوچتے ہیں کہ یار مجھے اللہ نے دیا ہے کیوں نہ میں کوئی آسانی دے دوں کسی کو کیوں نہ کسی کی زندگی میں کوئی بہتری آیٹ کر دوں کیوں نہ میری وجہ سے کسی کی زندگی میں کوئی ایسا کام ہو جائے جو اس کے لیے آسانی کا سمان شاید صاحب عید کا موقع ہے یہ بتائیے گا آج روشنی ڈالی کہ میرے ناظرین بھی جاننا چاہتے ہیں آپ کے نزدیک عشق اور محبت کا کیا کونسپٹ ہے عشق اس کو کہتے ہیں کبھی زندگی میں ہوا اچھا سب دیکھیں در اصل اتنا یہ برادر قسم کا پروسپٹ ہے اور ہمارے اس پاکستانی انڈین کلچر میں فلموں نے عشق اور محبت کو لڑکی اور لڑکے کے درمیان رکھا محبت تو آپ کو کام سے بھی ہو سکتی ہے ماں سے ہو سکتی ہے کاز سے ہو سکتی مشل سے ہو سکتی دین سے فلموں والی محبت ہوئی ہے آپ کو کبھی فطرتی بہت ہے میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی جوانی میں اس کو محبت نہیں اس کا میڈیکل چیک اپ کروانا چاہیے اچھا اس کو چیک کروانا چاہیے میں آپ کو ایک بڑا اب نارمل ایک بتاؤں عمر کا اور عمر کے ساتھ روئیوں کا بڑا گہر ہے تعلق اگر کوئی اٹھارہ بیس سال کا لڑکا وہ زیادہ تجتے پڑنے لگ پڑا ہے زیادہ نیک ہو رہا ہے سار اس کی منٹل ہیلتھ ضرور چک کروائے اچھا اس سے ڈپریشن تو نہیں ہے اس کا کوئی گلڈ تو نہیں ہے نہیں اگر وہ زیادہ کر رہا ہے ہاں ٹھیک کیوں یار اس عمر میں تو اس کو جوانی والی تھوڑی سی حرکتیں بھی کرنے چاہیے یہ ریشو ہے یہ کہیں نہ کہیں میں گناہ کی طرف کل کینکریج نہیں اللہ معافی کر رہا میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ بندے کو اس عمر میں فطرتی طور پر اب بڑا ہے وہ جوانی والی حرکتیں کریں اس کو منٹل چیک اپ کروانا چاہیے کیوں وہ ستر سال کا ہوگے اس کی قبر میں ٹانگیں ہیں وہ کہتے ہیں دل جوان ہے ابھی سر دل تو جوان ہے لیکن زندگی کی کچھ حقیقتوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ آپ کو خوشیوں کو کسی اور کام میں رکھ لینا چاہیے لازم تو نہیں ہے کہ آپ کسی لڑکی کو جاتے آنکھ مارے اور چپیڑ کھائیں تو تب ہی سے سکون ہے گا سو آپ فطرتی طور پر ان سارے چیزوں سے گزر کے مچور ہوتے ہیں یہ مچورٹی کا مطلب یہ آپ نے تجربہ ہی نہیں کو کیا یہ تجربہ ہوا ہی نہیں جب آپ کسی ایک سپیرینس سے گزرے نہیں ہیں تو پھر آپ میں بلوغت اور بلاغت نہیں آتی آپ نے اپنے تجربے سے ہمیں بتایا نہیں بھی کیونکہ ہوا بہت زیادہ ہے تو مکس ہو گیا کبھی آپ نے کٹھی تین فلمیں دیکھتے ہیں یہ آپ نے بڑا زمدہ سے تین فلمیں کٹھی دیکھتی ہونا تو ادھر کا ہیرو ادھر چلا جاتا ہے ادھر کا بلین ادھر کی ہیرو ادھر کے گنڈاسے والے ادھر کے سوٹے والے ادھر آ جاتے ہیں تو یہ اتنی ہوئے مکس ہو چکی اچھا ٹھیک ہو گیا اچھا یہ بتائیے گا سر کہ اب آگے بڑھ رہے ہیں ظاہر ہے لائف کے اندر اور تھوڑا سا بات کر لیتے ہیں آپ کے پرسنل اچیویمنٹس اور چیزوں کے اوپر ماشاءاللہ آپ کی بکس جو ہیں وہ میرے سامنے ہیں کچھ پڑی ہیں یا ویسے آپ تیرہ کے قریب آپ بکس بھی لکھ چکے ہیں تو یہ بکس لکھنے کا جو رجحان تھا آپ کا یہ آپ نے کس طرح سے تیہ کیا کہ مجھے کتاب میں پڑھنے کے ساتھ ساتھ اب لکھنے کی طرف بھی آنا ہے اچھا میں زمانہ طالب علمی میں کہیں نہ کہیں لکھتا تھا اچھا لکھتا تھا چھوٹے موٹے رسالوں میں چھپ جائے آپ اکثر مزمین ہوتا تھے اکثر لکھنے والوں کی کہانی میں یہ چیز سمیلر ہے کہ انہوں نے لکھا وہ کہیں چھپ کیا چھپنا بڑی خوشی ہوتی آج میرے آپ کے ٹائم پہ ایسے لگتا ہے جیسے میں نے زائیہ نہیں ہوئی اس وقت چھپنا عام بات ہو چکے شاید available بڑے resources بڑے ٹی وی پہ اس وقت آنا آپ یہ دیکھیں کہ دیڑھ سو چینلنگ سو چینلنگ سو چینلنگ پہ نیوز پہ کتنے ہیں انکر کتنے ہیں انلیسٹ کتنے ہیں اگر ہم ساری فوج بنائیں دو ہزار بنیں گے ڈیڑھ سے دو ہزار بندہ ہزار بندہ چلیں دیکھتا ہے آپ پی ٹی وی کا ٹائم بیاد کریں اوہو میڈیا بھی کوئی نہیں اور آپ اسے ڈرامے میں سائیڈ رول میں آپ کسی پروگرام میں آڈینس میں بیٹھے کیمرا پڑھتا تھے آپ سین و دیکھو میں آیا ہے وہ لتیفہ پناہ نے کہا ہے میں فلم دی چاہے سا کس طرح وہ کہتا ہے جو ہیرو تو ہیرو نچریہ سان تیریڑی آڈینس ہی میں بھی کھڑا سا میں بھی کھڑا سا اتنی بڑی چیمیٹ ہوتی ہے اس ٹائم پہ چھپنا ایک چیمیٹ ہوتی ہے پھر وہ کڑھے کڑھے 2007 میں میں ایکسپریس میں لکھنے لکھ پڑا وہ ایکسپریس کا یوت کا پیج تھا وہ شیپ بنی 8 میں میری پہلی کتاب آگئی پھر 13 میں لکھا اسے بھی کتاب آگئی تو بعد کے مزہمین بھی کٹھے ہوئے کتاب آگئی پھر میری ٹیم نے ایک اچھا کام کیا انہوں نے میرے لیکچرز کو کنورٹ کیا کتاب ہوئی تو کچھ ٹی بی پروگرامز کنورٹ ہوئے وہاں تو کوششن آنسر تھے ہم نے بلاغز بنا رہی وہاں ٹی وی پروگرام ہے جی سیلپ ایکچولیزیشن پر تو ہم نے سیلپ ایکچولیزیشن کی کوششن آنسر سارا پکڑا اس پر مضمون بنا کے پرنٹ کر دی ٹھیک اسے بھی کرتے رہی اچھا سر یہ بتائیے گا کہ آپ کی زندگی کا بنیادی طور پر مقصد جو آپ نے تیہ کیا تھا اس کو اچیو کر لیا آپ نے سر یاد رکھیں ٹریک مقصد ہوتا ہے منزل مقصد نہیں ہوتا ہے میں اللہ کا یہ شکر ہمیشہ آدھا کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا میرے رب کا کتنا کرم ہے کہ اللہ نے وہ ٹریک دیا جس پر میں تھکتا نہیں ہوں یہ ٹریک گائیڈ کرنے والا منٹور بننے کا سمجھانے کا رستہ بتانے کا یہ ٹریک ہی بڑا زبردست ہے اچھا میں اگر آپ سے ایک سوال کروں کہ آپ نے یہ اتنا آسان کام کیوں چنا نصیحت کرنا تو سب سے آسان کام نہیں ہے لیکھیں نصیحت کرنا آسان کام اس کو افیکٹیو بنانا دنیا کا مشکل تریدی کام یہ آسان کام سب کر رہے ہیں لیکن فارننگ ہے میں جانا چاہ رہا تھا کہ ظاہر ہے آپ مقصد کی اگر ہم بات کریں تو مقصد کو اگر ہم تیہ کر لیں کہ یہ میرا مقصد ہے میں نے اس ٹریک پہ جانا ہے منزل چاہے دور کیوں نہ ہو تو آپ نے تیہ کیا کیا تھا کہ یہ میرا مقصد ہے میں نے یہ مائنڈسٹ چینج کرنا آپ کو اس پر کئی لوگوں کی کہانییں ملیں گی جنہوں نے بزنس میری ویڈ سے شروع کی ان ویڈیو سے کئی لوگوں نے لکھنا شروع کیا کئی لوگوں نے بولنا شروع کیا کئی لوگوں نے یوٹیوب چینل بنایا کئی انہیں پیرنٹس کا احترام کیا جس طرح آپ بتا رہے تھے مجھے بڑے بابے ملے ایسے جو ہاتھ چوننے لگ پڑتے ہیں کہ ہمارے بچے آپ کی ویسے عدب کرنے لگ پڑتے ہیں سر آپ نئے ٹرینڈز بنا لیں آپ مارکٹ میں ٹیچر اپنے کلاسروم سے باہر کا نہیں سو سکتا ہم لوگ کلاسروم سے ٹرانسروم کو سٹوڈیو کہتے ہیں سر وہ ٹرانسرومٹ کرتے ہیں ملیونز میں لوگ دیکھ لیتے ہیں چھوٹی بات تو نہیں ہے اچھے سر مجھے یہ بتائیے گا کہ ظاہر ہے منزل کا حصول لازمی ہے ہماری زندگی کے ہر گول کے اندر یا آپ نے اچھا گھر بنانا ہے یا اچھی گاڑی لینی ہے یا اچھا کاروبار کرنا ہے یا مختلف اور قسم کے مقاصد ہو سکتے ہیں تو قاسم علی شاہ نے اپنی منزل کیوں نہیں ابھی تک ڈیفائن کی پروپرلی کہ یہ میری منزل ہے سر دیکھیں کچھ چیزیں بنیادی ضرورتیں ہیں آپ ان کو تیہ کر کے میانہ روی پہ چلے جاتے ہیں ہر بندے کی میانہ روی اپنی ہے مجھے پتہ لگ کہ اتنا کو چاہیے سر وہ ہو گیا آپ پھر اپنی انرجی کو کسی کاز پہ لگاتے ہیں آپ اس کو انرجی کو کمانے پہ ملٹیپائی کرنے پہ نہیں لگاتے ہیں آپشن ہے نا آپ کے پاس سر کہ آپ اپنی اس انرجی کو ضربے دینے پہ لگا دیں کہ پانچ کروڑ ہو گئے دس کروڑ کرنا ہے یہ کہ آپ اسی انرجی کو چینلائز کریں اور کاز پہ لگا دیں آپ سے وہ اچھے چلے آگے بڑھتے ہیں مجھے ایک بریک شامل کرنے پروگرم میں بریک سے واپس آتا ہوں تو پھر یہ کاسی ملیشہ فاؤنڈیشن اس کا مقاسد کے پر روشن جالے گی بریک لیتے ہیں پروگرم میں میرے ساتھ ہوئیے گا جی ویلکم بیک ناظرین عید کا موقع ہے اور آج عید کے موقع پر کاسی ملی شاہ صاحب ہمارے میمان ہے شاہ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے عید کے موقع پر آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں یہ فرمایے گا کہ کاسی ملیشہ فاؤنڈیشن کے مقاسد کیا ہے اچھا صاحب دیکھیں اس ملک میں زیادہ تر ادارے ٹرسٹ فاؤنڈیشن ان کے دو طرح کے ازائم ہوتے ہیں ایک تو چیریٹی کٹھی کرنا پھر کسی اچھے کام پر لگانا میں کرٹیسائز نہیں کرتا دو ایسوں میں تقسیم ہمارا کام اس سے بالکل مختلف ہے ہم لوگوں کو سوچ دے رہے ہیں ہم لوگوں کو آئیڈیالوجی دے رہے ہیں ہم لوگوں کو نظریہ دے رہے ہیں ہم پرموٹر ہیں بسی کلی اس معاشرے کی ایتھکس بیلیوز اور اچھائی کے پرموٹر ہیں اس کو موڈرن میڈیم کے ذریعے ٹرانسمنٹ کر رہے ہیں وہ سوشل میڈیا ہے وہ واتس اپ ہے وہ فیس بوک ہے یہ تین پروپر میڈیمز کو ہم نے منظم کر کے یہاں سے ٹرانسمنٹ کرنا شروع کیا سر ایک بڑی اہم گزارش کروں آپ نے پوزٹیب میڈیا پہ جب بھی کام کرنا ہوتا ہے خرچہ زیادہ ہوتا ہے ٹھیک ہے دو کتوں کی لڑائی ابھی ریکارڈ کر کے اپلوڈ کر دیں ملینز میں جائے لیکن ایک اچھی میاری ویڈیو کو ڈیوز کریں آپ اس ویڈیو میں کوئی مقصد بھی ہو کوئی لرننگ بھی ہو کوئی سکھانا بھی کوئی تحریک دینا بھی ہو سر اس پہ پیسے خرچوں گے ٹھیک ہے کانٹینٹ چاہیے ٹیم چاہیے پڑکشن چاہیے پھر ابھی ٹرینڈ نہیں ہے آپ دراصل ایک ایسی جگہ ایسے کھڑے میں پھیان کریں جو ابھی فیل ہون ہے اس کے بعد ہمارت میں کھڑا ہون ہے بنیاد کا پتھر ہے تو اس میں آپ کو اس کو بڑی پرائس پہ کرنی پڑتی ہے سو فاؤنڈیشن رائے آمہ پہ کام کر رہی ہے سوچ بدلنے پہ ہمارا تو مشن یہ ہے کہ سوچ بدلے گی تو پاکستان بدلے گا اس کا مطلب ہی ہے یہاں پر مائنڈسٹ چینج کرنے کی بڑی ضرورت ہے ہم کسی شعبے میں چل جائیں مائنڈسٹ کی ضرورت ہے آپ ایک نظریات کی تحریک لیے بنانا چاہ رہے ہیں میں مثال دے دیتا ہوں ایک شعبے کو لے دیں پاکستان میں ایڈوکیشن ایڈوکیشن میں بزنس سٹیڈیز بزنس سٹیڈیز میں پاکستان میں پونے چار لاکھ گریجویٹ ہر سال بزنس کا نکل رہا ہے لیکن ایک بچہ بھی بزنس کرنے کے قابل نہیں ہے میری فاؤنڈیشن کی تحریک یہ ہے کہ بزنس سکھایا ہے جائے لوگوں کاروبار کیسے کرتے ہیں ہم انٹرپنورز کو بلاتے ہیں ہم کہتے ہیں پروفیسر نہیں سکھا سکتا اس نے خود کاروباری نہیں کیا سر جی پریکٹیکل بندہ آئے میرا ماننا ہے پاکستان میں بے شمار کانسلرز کی سائیکولوجسٹ کی ضرورت ہے ہم سائیکولوجسٹ کو بلاتے ہیں پروفیسر کو نہیں بلاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ آپ کی ٹیکنیکس کی ہیں لوگوں کو ہیلڈی رکھنے کی وہ ریکارڈ کرتا ہے میرے مطابق لوگوں کے لیے گائیڈنس رائٹنگ اپنے آپ کو برینڈ کرنا ٹیچر سے ٹرینر تک کا سفر یہ سب چیزوں کے لیے ہمیں پریکٹیکل لوگ چاہیے میں انہیں پکڑتا ہوں یہاں لاتا ہوں ریکارڈ کرتا ہوں نیٹ پر ایک لوگ فائدہ اٹھا لے تھے اچھا آپ کے خیال کے اندر ان باتوں سے پریکٹیکل فیلڈ کا نالج مختلف نہیں ہے سر ہوتا کیا ایک بات یاد رکھئے انسان کو سکس سٹوری اپیل کرتی ہے پروفیسر کے پاس سکس سٹوری کوئی نہیں ہے بچہ دیکھتا ہے یار وہ آیا ہے نہ اس کا انداز انسپائر کر رہا ہے نہ اس کی اپنی پرسنل سکس سٹوری ہے نہ اس کے پاس کوئی نظری ہے نہ اس کے پاس کوئی ایڈیالوجی ہے نہ وہ فالو کرنے کے قابل ہے جب وہ کہتا ہے کاروبار کرو بچہ کہتا ہے ریمند اس کی بات کو نہیں فالو کرنا اس کے مقابلے میں ایک ایسا بندہ جو خود بزنس کر رہا ہے اور اس کی سکس سٹوری ہے وہ پھٹے سے شروع کر کے ایک پورا برینڈ بنا دیتا ہے اس کی سٹوریز زیادہ انسپائر کرتی ہیں تو انسان کو اس کی پوری کامیابی کی کہانی میں پہلا قدم تو انسپریشن ہے تو انسپریشن فراہم کرنا میرے ادارے کا کام ہے اچھا سر اس میں کچھ ناکدین یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ شارٹکٹ کی طرف رستے لے کے جاتے ہیں شارٹکٹس ہیں ان سے زندگی کی پریکٹیکل ریالیٹیز کا نہیں پتا جلتا دنیا میں تو گفتگو رسول پیغمبر نے بھی کی ہے کس لیے کی ہے تبدیلی لانے کے لیے تو سر سوچ دینا تو کام ہے نا سر ایک اہم کام ہے وہ تو دنیا کا ہر میڈیم کرے گا آپ نے مثال کی بات کی مثال کی طور پر میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا کہتے ہیں کہ جی موٹیویشنل سپیکنگ سے گفتگو سے نوکری نہیں ملتے جتنی مددی کوشش کر لو آپ میں بڑی اہم آپ کو بات بتا دوں سر جی گفتگو کے پیچھے آپ نے کیا سکھایا ہے میں ذاتی طور پر نوکری کے حاکم ہی نہیں میں نوکری کا کیوں انکریج کروں گا میں تو انکریجی نہیں کرتا نوکری کرنی چاہیے نوکری کرنے والا جتنے مرضی پیسے لے رہا ہے وہ الٹیمیٹ ایک غلام بن رہا ہے آپ کا پورا تعلیم کا نظام وہ غلام کا مائنڈ سیٹ پیدا کر رہا ہے میں خلاف ہوں میری بات چیت میرے ادارے کی سارا جو مشن ہے وہ انٹرپنیورز کے حاکم ہے نو اسے رسک کے جو ہے وہ کارووار میں پڑھیں اس کے حاکم ہے تو مائنڈ سیٹ دینا ایک کام ہے سر سر بات ہے بات کرنے والا کون ہے اور کاز کیا ہے جب کوئی کاز ہے جب کوئی بات چیت ہے تو اس کا امپیکٹ ضرور ہو اچھا شاہ صاحب آپ کے لئے ایک ترقی کی ڈیفینیشن کیا ہے ترقی کس کو سمجھتے ہیں سر ترقی نہیں ہے پروگریسیو ہونا چاہیے کسی نے کسی سمت میں رہ گیا کامیابی کامیابی کی تحریف ہر ایک کے لئے مختلف ہے بندہ بدل گئے کامیابی کی تحریف بدل گئی سے میدان جنگ میں شہادت کامیابی ہے کھیل کے میدان میں ہے گول کرنا کامیابی ہے امتحان ہے امتحانات میں کامیابی ہے آپ کا شبہ آپ کا مزاج آپ کیا ہے اس سے دیکھنا بڑھتا ہے کامیابی کے اور آپ کے خیال میں ہماری سوسائیٹی جو ہے وہ آگے بڑھتا ہے ہمارا پورا سسٹم وہ فسیلیٹیٹ نہیں کرتا کسی کو آگے بڑھنے کے لئے اس معاشرے میں سب سے بہترین جان یہ ہے کہ لوگ کامیاب ہونا چاہتے ہیں لیکن کامیاب بندے کے خلاف پروپگنڈا کرتے ہیں اس کے خلاف آپ وائوں باتیں کرتے ہیں کرٹیسائز کرتے ہیں گاڑی سکریچ کرتے ہیں جس کی ہوتی ہے آپ یہ دیکھیں اس معاشرے اور ملک میں کھوتی ریڈی والا پیچھے ٹاکی لٹکاتا ہے اور کہتا ہے جلنے والے کا موں کالا اس معاشرے میں نیگٹیوٹی زیادہ ہے اس معاشرے میں لگ پولنگ زیادہ ہے اس میں ڈپلو میسیز زیادہ ہے اس میں چلاکییں زیادہ ہیں اس سے بڑا نقصان ہو جاتا ہے آپ کے خیال میں آپ بھی ایک سیگمنٹ کو اڈریس کرتے ہیں اسی طرح مختلف لوگ مختلف سیگمنٹ کو اڈریس کرتے ہیں یہ کولیکٹیو ایفرڈ نہیں بڑھ سکتی ایک نہیں ہے ایک بھی نہیں ہے آپ اس ستارہ سالوں میں مجھے کوئی ایک پروگرم بتا دیں جس سے آپ یہ کہیں کہ شاہ صاحب اس پر سے لوگوں کی دانش بڑھی ہے تو سرگزارش یہ ہے کہ یہ ہر شعبے میں آپ کو ملے گا مسائل ہیں آپ کو دیکھنا ہے کہ کس شعبے میں بہتر لوگ ہیں وہ کیا کر رہے ہیں آپ مثال نہ معافی کسی مولوی کو برا کہیں آپ یار کوئی دو چار ہو سکتے ہیں ان کو اچھے بھی ہوں گے آپ کسی سپیکر کو برا کہیں ہوں گے خراب جو گمراہ کر رہے ہوگے لیکن وہ اچھے بھی ہو سکتے ہیں آپ انکر کو برا کہیں وہ اچھے بھی ہو سکتے ہیں تو ہر شعبے میں اچھے برے لوگ موجود ہیں ہم جرنلائز نہیں کر سکتے ہیں اچھا سر یہ بتائیے گا کہ آپ نے چونکہ ہرہ کام کر رہے ہیں ڈیلیور کر رہے ہیں فاؤنڈیشن بھی ماشاءاللہ بنائی ہے یہ بھی کام کر رہی ہے تعلیم کے شعبے کے لیے کوئی گورنمنٹ کے لیے آپ نے کوئی مواد تیار کیا ہو کوئی گائیڈ لائن تیار کی ہو اس کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں کہ نہیں سر میری فاؤنڈیشن کا کلیبریشن ہے پی ایچی سی کے ساتھ ہم کوئی لاسٹ یہ لوگ ڈاؤن سے پہلے ایٹی سیون پروفیسرز کی ٹریننگ یہاں پر کر رہے تھے بغیر کسی چارجز کے یہ اللہ کا بڑا کرم ہے اچھا یہ بھی بتا دیں ایک فاؤنڈیشن کتنے فیصد چارجز لیتی ہے اور کتنے فیصد فری کام کرتی ہے کیونکہ ایک میجر پورشن ناکدین کا یہ بھی کہتا ہے کہ کاسیم علی شاہ صاحب وہ فاؤنڈیشن بنا کے پیسے بہت کمارے ہیں سر چیریٹی نہیں لیتے پیسے کیسے کمانے کوئی ایک بندہ آجائے کہ ہم نے چیریٹی لی ہے ہم چیریٹی نہیں لیتے یعنی میں آپ کے پاس سامورت ہوں کے فاؤنڈیشن ہم چیریٹی نہیں لیتے یہ ادارہ سلف ڈیپینڈنٹ ہے یہ سلف جنیٹ کرتا ہے یہ اپنی ایٹی پرسنڈ ایکٹیوٹیز فری کرتا ہے آپ وہ جو ٹریننگ دیتے ہیں اس کے چارجز لیتے ہیں سر گزارش یہ ہے کہ میرا جو کورپیٹ کا بزنس ہے جو بزنس ورڈ کے ساتھ فاؤنڈیشن کا کوئی تعلق نہیں کوئی تعلق نہیں ہے اس کا علیدہ سے ایک ریجسٹرڈ میری کمپنی ہے جو تمام طرح کے ٹیکسز پہ کرتی ہے اس کا فاؤنڈیشن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اس سے میرا کچن چاہ جاتا ہے اس ادارے کا بنیادی کام لوگوں کو آسانی دینے ہیں وہ آسانی سوچ کی شکل میں فکر کی شکل میں ریڈنگ کلچر کی شکل میں ٹین کمانڈمنٹس ہیں ہماری جس پہ ہم کام کر رہے ہیں اور ہم کوئی کسی سے چندہ نہیں لیتے ہیں اتنے فیصد لیکچرز فری ہوتے ہیں ایٹی پرسنٹ ایکٹیوٹی سپنی ہیں اچھا ٹونٹی پرسنٹ بھی ہیں کتنی ذرا سن لیں ٹونٹی پرسنٹ جو ایکٹیوٹیز ہیں ان کی کسٹ ہے ہزار روپیا پر ڈے سر ہزار روپیا پر ڈے میں کھانا شامل ہے کتابیں شامل ہیں میٹیریل شامل ہے سر یہاں کا پھر اس کو آپ اس کو اس میں شامل کریں سر گزارش ہے اگر ہم لوگوں سے چارج کریں ہمارے ایکٹیوٹی لوگ پیر نہیں کر سکتے فری ایکٹیوٹی میں چائے بوتل سموسا پانی کی سیلڈ بوتل پڑی ہوئی ہے اس طرح اور کیا چاہیے مجھے بتائیں کچھ پیر کیے بغیر اگر ایک ادارہ آپ کو بہترین چائے دے رہا ہے شام میں جاتے سیٹیفکیٹ بھی ملتا ہے سارو اس سے اور کیا بڑھکی ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی لائف میں کوئی ویلیو ایڈ کر رہا ہے یہ بڑا پرابلم ہے لوگوں کا اعتبار اتنا خراب ہو چکا ہے کہ اس ملک میں آپ ٹھیک کام کریں گے کئی سالوں تک جسٹیفائی کرتے رہے ہیں اچھا مجھے آپ نے کہا کہ بڑا اہم لفظ اسمال کیا ایک ویلیو ایڈ کیا وہ جب ٹریننگ سیشن لے کے مارکٹ میں جائے گا اس کو فائدہ ہوگا سار یہ وہ جانتا ہے آپ کبھی جا کے ان کی سکس سٹوری سنیں میرے پاس تو ہزاروں کا ڈیٹا ڈیلی میسیجز کی شکل میں ای میلز فیس بک کے میسیجز کی شکل میں آتا ہے کہ سر ہماری سوچ بدل گئی ہے میں ارسلان پہ ایک بات بتا دوں سر جی میں نے آج تک کسی کو نہیں کہا پلیز فاروڈ سر کیوں ویڈیوز پاکستان میں سب سے زیادہ ریلیجیس ویڈیوز کے بعد جو ویڈیوز فاروڈ ہوتی ہیں وہ کاسیب علی شاہ کی وہ میں نے تو نہیں کینا یہ لگا کرم ہے یا میں اگر کہوں جی سبسکرائب میری ایک ویڈیو نہیں ملے گی جی پلیز سبسکرائب مائی چینل کی کیوں نہیں ملے گی سر سر اگر اس میں جان ہے اس میں کانٹنٹ ہے اس میں بات ہے لوگ اس کو خودی فاروڈ کر دیں گے اچھا سر یہ بتائیے گا کہ آپ کا زیادہ جو رجحان ہے لوگوں کے ذہنوں کو تبدیل کرنے کا وہ مذہب کی طرف ہے وہ سوسائیٹی کے اندر پیدا ہونے والی خرابیاں ان کو دور کرنے کی طرف ہے آپ بیسکلی تعلیم کی طرف ہے آپ بیسکلی چاہ کیا رہے ہیں کہ لوگ کیسے بن جائیں سر گزارش یہ ہے یہ کچھ ایجنڈاز ہیں اچھا آپ مختلف چیزوں پر اپینین لیں میری اپینینز ہیں ہمارا تعلیم کا نظام پریکٹیکل سے دور ہے میری تحریک ہے کہ ہم وہ ٹیچرز کم از کم بنا دیں جو پریکٹیکل جانتے ہیں جن کا وزڈم اچھا ہو جو فالو کیے جا سکیں میری تحریک ہے کہ لوگ بزنس کریں میری تحریک ہے لوگ کتابیں پڑیں میری تحریک ہے کہ لوگ اچھے بندوں کی عزت کریں میری تحریک ہے تعلیم کے نظام میں ہماری کتابوں میں ٹیکس بکس میں ہمارے ہیروز کو شامل کیا جائے یہ کچھ کمانڈمنٹس ہیں آپ سارے کام ساری زندگی میں نہیں کر سکتے آپ کچھ کام یہ زندگی میں کر سکتے اور ان کو پھر آپ آپ اپنی کاز بناتے ہیں one thing پہ جاتے ہیں اس کو فالو کرنے لگ باتے ہیں نوجوانمو کو کیریئر کانسلنگ کا سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے ہمارے ہاتھ اس کے لیے بھی کام ہو رہا ہے سر دیکھیں ہم نے سلب ڈسکوری پہ بے شمار ورکشاپ سپیک کی ہیں سب سے خوبصورت بات ہے جب چھوڑی سی پیڈ ایکٹیوٹی اس کو بھی ریکارڈ کر کے نیٹ پہ رکھ دیتے ہیں فیس بک پہ کوئی لوگ فائدہ اٹھا لیں سر اگر اس سے کمانا مقصود ہو تو اس کو اپن تو نہ رکھیں یعنی ایک چیز آپ کو پیسے دیتی ہے آپ اس کو فیس بک رکھیں گے میں بتا رہا ہوں ہنڈ پرسن ایکٹیوٹیز آج تک کی کوئی ایک اٹیوٹی ایسی نہیں ہے پیڈ یا انپیڈ جس کو ہم نے انٹرنیٹ پہ نہیں رکھا پبلک نہ کی ہو سر لوگ فائدہ اٹھا لیں کتابیں اس میں لکھی ہیں بلاغز لکھیں ہر سنڈے کو ایک اخبار ہے اس کے فل پیج پہ میرا ایک بلاغ آ جاتا ہے یہ ہی ساری تحریکیں ہیں یہ ہی ساری باتیں ہیں لوگ فائدہ اٹھا لیں نہیں میں بچوں کی کیریئر کانسلنگ کے مطلق بات کر رہا رہا ہوں تین کتابیں ہیں سینکڑوں بچے ہم نے تیار کی ہیں وہ جا کے ورک شاپس کرواتے ہیں سیمینارز کرتے ہیں سکولوں میں جاتے ہیں انسٹریز میں جاتے ہیں آپ کسی کام میں یہی کر سکتے ہیں پورے پاکستان کو اڈریس کرنے کا پلان کیا ہوئے آپ نے سر گزاری یہ فاؤنڈیشن کے آفیس سارے پاکستان میں بنے گے پھر یہ آتا ہے ڈیٹا پتہ نہیں ٹی وی پہ آتا ہے کہ نہیں آتا سر میرا موبائل فون مجھے بتا رہتا ہے مجھے کس ایج کے لوگ فالو کرتے ہیں یہ مجھے بتا رہتا ہے پاکستان میں کتنے پرسنٹ کرتے ہیں انڈیا میں کتنے پرسنٹ یورپ میں کتنے یہ سارا کچھ بتا رہتا ہے تو آویس ہے کہ میرے لیے میرے پاس جو میری آرڈینس ہے وہ پاکستانی آرڈینس ہے نہیں میں جانا یہ جا رہا ہوں کہ فاؤنڈیشن کے آفیسز کراچی سامباد ادھر ادھر بھی بنائیں گے تاکہ وہاں پہ بھی سیشنز ارنج کی جا سکیں یا صرف لاہور سے کریں گے اگر یوٹیوب وہاں پر آتی ہے تو پھر بنانے کی ضرورت نہیں ہاں ٹھیک شاہ صاحب چونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا اور عید کا بھی موقع ہے تو میں آپ کا آخر کے اندر ایک بار پھر جو ہے وہ بہت مشکور ہوں کہ آپ نے خصوصی طور پر ہمیں وقت دیا ناظرین قاسم علی شاہ صاحب موٹیویشنل سپیکر استاد آج ہمارے مہمان تھے آج عید کے اس خوبصورت موقع کے اوپر ہم نے ان سے گفتگو کی ایک بار پھر آپ کو میری طرف سے قاسم علی شاہ صاحب کی طرف سے بہت بہت عید مبارک اپنی خوشیوں کے اندر اپنے دیگر دوستوں احباب کو بھی ضرورت مند محتاجوں مسکینوں کو ضرور یاد رکھئے گا کرونا وائرس کی وبا کے بعد ملک کے معاشی حالات بھی اس قدر گمبیر اور خوفناک ہو چکے ہیں کہ ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے دوست احباب کو اپنے پرششداروں کو اور پھر معاشرے کے اندر موجود تمام طبقات کو اگر ہم اڈریس کرنے کی پوزیشن میں ہے تو ہمیں انہیں اڈریس کرنا چاہیے اب تک لی اس پروگرام سے اتنا ہی آپ سے ایک نئے پروگرام کے ساتھ ملاقات ہوگی تب تک لی اجازت دیجئے اللہ حافظ